السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھا کہ ایو العمال افضل کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے انتو دخیل علاقی کالمؤمنی سرورا کہ تو اپنے مومن بھائی کے اندر خوشی پیدا کر دے یعنی کوئی ایسا اسباب پیدا کرو کچھ ایسا کرو کہ تمہارے مومن بھائی کے دل کے اندر خوشی پیدا ہو پھر دوسری چیز نبی کریم علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر وہ قرضدار ہے تمہارا مومن بھائی تو تم اس کی طرف سے جس قدر تم سے ہو سکتا ہے اس کے قرضے کو ہلکہ کرنے کی کوشش کرو اگر پورے طریقے سے قرضہ اس کی طرف سے دے سکتے ہو یا کچھ بھی دے سکتے ہو تو اس کے قرضے کو ہلکہ کرنے کی کوشش کرو اور تیسری چیز نبی کریم علیہ وسلم نے کہا کہ او تو تعیمہو خبزن یا تم اس کو روٹی کھلاو دیکھئے اس حدیث کے اندر دو تین باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے زندگی میں کس قدر باعامل تھے اور پریکٹیکل مسلمان تھے وہ یعنی کس قدر زندگی میں وہ پریکٹیکل تھے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اور اس بات کے حریص تھے کہ وہ یہ جاننے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کون سا کام ایسا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی محبت حاصل ہو اللہ کا تقرب حاصل ہو اسی لئے کئی آپ کو حدیثوں کے اندر یہ بات ملے گی کہ صحابی نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ افضل عمل کون ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل کون ہے اور نبی کریم علیہ السلام الگ الگ جواب بھی دے رہے ہیں اب دیکھیں کہیں کہیں کہا کہ صلاة وعنی وقتی ہے کہیں کہا کہ والدین کی خدمت کرو تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ دور اندیش تھے رغبت دلانے کے لئے سامنے والے کو الگ الگ جواب دیتے ہیں جس کو دیکھتے کہ یہ مالدار ہیں تو اس کو کہتے کہ مال خرچ کرو جس کو دیکھتے کہ اس کے پاس علم ہے تو اس کو کہتے کہ اپنے علم اسے فائدہ پہنچاؤ تو اسے اعتبار سامنے والے کے احوال اور اس کے قیفیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی جواب دیتے تھے رغبت دلانے کے لئے تو صحابہ اکرام دیکھیں کس طریقے سے پریکٹیکل تھے اور جو چیز بالکل واضح ہو جاتی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے بارے میں قرآن کے فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ صحابی کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ کے کوئی آیت سنتے اس کو پڑھتے اس کو سمجھتے اور دوسری آیت پر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک اس پہ عمل نہ کر لیں تو یہ عمل اچھے عمل کے بنیاد ہی پر ایک انسان اللہ سے اچھی امید رکھ سکتا ہے اللہ سے اچھی امید اچھے عمل کے بنیاد ہی پر رکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں کر سکتا آدمی حیرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ دیکھئے عذاب کے اندر مقتلع ہے حیرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو عذاب سے نجات دے دے اللہ نے کہا انہو عمر غیر صالح نجات تو نہیں مل سکتی اس وجہ سے کہ تیرہ بیٹا یہ با عمل نہیں ہے اچھے عمل کرنے والا نہیں ہے اس وجہ سے اچھی امید بغیر اچھی عمل کے نہیں لگا جا سکتی آج ہمارے یہاں کیا ہے آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی خصوصاً نوجوان طبقہ اور خصوصاً وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے جو پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے آج وہ کیا ہے کہ واضح چیزوں کو دین کے واضح چیزوں کو چھوڑ کر جس کو وہ عمل کر سکتا ہے ان واضح چیزوں کو چھوڑ کر مباہم چیزوں کی طرف جاتا ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ان میں کچھ آیت محکمات ہیں اور یہی اصل کتاب ہے یہ واضح ہیں جن کی دلیلیں واضح ہیں سب کچھ واجئے ہیں کہا کہ اس پہ جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں واضح چیز کوئی مل گی اس پہ عمل کیا نوجوانوں کے ایک تقاج یہ ہے اور گمراہی کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ واضح چیزوں کو چھوڑ کر متشابیہات کے پیچھے جاتے ہیں مستبیہات کے پیچھے جاتے ہیں فرشتے پر کہا کہ ایمان لاؤ فرشتے کیسے ہیں فرشتے کیا واقعی میں ایسے دکھتے ہیں کہ وہ ایسے دکھتے ہیں تقدیر پر ایمان لاؤ تو تقدیر کے مسئلے کے پیچھے گز گئے ہے نا جن پر کہا کہ صرف ایمان لانا ہے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وقتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدری خیرہ وشر تو یہ سب جو کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر مشتبیہات اور متشابیہ کی پیچھے جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے بھاگے گا تو گمراہ ہوگا اور کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اسی طرح موڑ دیتے ہیں واضح چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں دین کی بنیادی باتیں بنیادی بیسک باتوں کا علمہ نہیں ہو سکتا میں پہلے اس کو تصور نہیں کر سکتا تھا پہلے میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ آدمی کتنی ساری باتیں جانتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے لیکن واللہ جب مطلب بنیادی باتیں جب پتا چلی کہ اس کو بنیادی باتوں کا علمہ نہیں ہے قرآن کے تجویز سے واقف نہیں ہے ایک آیت کا صحیح طریقے سے ترجمہ نہیں کر سکتا ہے لیکن بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے کہ معاویہ صحیح ہے کہ یزید جج بن کر بیٹھا ہوا ہے آپ پہلے بنیاد تو ٹھیک کرو واضح چیزوں کو چھوڑ کر انسان مصطبیہات کے بیچے باہر اور خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوان پریکٹیکل نہیں ہے جو جانتا ہے جو بلکل واضح ہے دلیل جس کے واضح ہیں براہیں جس کے واضح ہیں اس کو چھوڑ کر مصطبیہات کے بیچے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے تو یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو چیز جانتے ہیں اس کو جانے پہلے جانے اس پہ عامل کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سکھائیں تو آج یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میرے بعد اختلاف دیکھو گے ٹھیک ہے کہا اختلاف دیکھو گے والعمر تنکی روح نہا اور ایسا کام دیکھو گے جس کو تم ناپسند کرو گے یعنی برائی دیکھو گے منقرات دیکھو گے صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ زمانہ کب ہوگا جہاں ہم دیکھیں گے یہ نہیں پوچھا کہ وہ زمانہ کب ہوگا یہ وقت کب آئے گا ہم ہوتے ہیں تو جغرافی نقشہ لے کے بیٹھے آتے فوراں نقشہ کھول کے بیٹھے آتے کب ہوگا ان کے زمانے میں ہوگا ان کے زمانے میں ہوگا صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ایک صحابہ نے اس نے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے نبی نے کہا کیا تیاری کیا قیامت کے بارے میں تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کیے کہا کہا اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا تو کہا جس سے تم محبت کرتا تو موسیقی ساتھ رہو گی تو یہ شریعت کو مطلوب ہیں جو چیزیں واضح ہیں میرے بھائیو اس پر پہلے آول تو کیجئے دین کی بنیادی باتیں تو آپ سیکھی بنیادی باتیں سیکھی آپ یہ پہلے گوھر کیجئے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ڈھنگ سے آتا ہے کی نہیں آتا ہے آپ کی تجویز صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے سورے فاتحہ روزانہ آپ پڑھتے ہیں آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں نماز میں جو کچھ دعائے پڑھائی جاتی ہیں آپ اس کا معنی جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں بھائی اتنا در وہ بھی اسمت نہیں چونکہ میں اصل اسی بات پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ عمل بھی دیکھ لیتا ہے جو اللہ نے بتایا وہ یہ کہ تم کسی مومن کی دل میں خوشیہ پیدا کر دو یعنی اپنے آپ کو نقصان سے ضرر سے خالی رکھو تم بات کرو تو تمہاری بات کی وجہ سے تمہاری مومن بھاگی کو خوشی ہو دے یہ ایمان کی عظمت ہے یہ ایمان کی عظمت ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر اس کی عظمت جتنی بڑی آتی ہے کہ اس کو خوش کرنے سے وہ آدمی عظمت کا مستحق ہو جاتا ہے سوچئے یہ ایمان کی دولت ہے کہ ایک مومن کو آپ خوش کر دے خوشی کا مطلب کیا میری حیثیت کے اعتبار سے کوئی آدمی غمگین ہے اداس بیٹا ہوا ہے تو اس کو جا کے اس کی کندے پہ ہاتھ رکھتے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضبوط آدمی کو کمزور کندے کے سارے کی ضرور پڑی آتی ہے ہے کی نہیں ایسا کوئی آدمی غمگین میٹھا آپ اس کو جا کے کندے پہ ہاتھ رکھتے دیجئے پیار سے بولیے کہ بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھے اس سے جو ہو سکتا میں کروں گا ایک لڑکا غمگین ہے فیل ہو گیا ہے نکام ہو گیا ہے اس سے جا کے آپ کہہ دیجئے کہ آئندہ محنت کرو کوشش کرو یہ مت کہیے خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو حالات کے سنگین سے نکال دیجئے اس کو بھی یہ بتائیے کہ نہیں نہیں تم نے بہت محنت کی تھی اور تمہارے ساتھ تو ایسا ہو گیا یہ نہیں اس کو آپ تسلی دیجئے جائز تسلی دیجئے اسی طرح سے کوئی آدمی آنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے آپ جو گز کر سکتے ہیں اس کے خوشی کے اسباب پرام کر دیجئے تو یہ میرے بھائیو اس حدیث کے حوالے سے دو باتیں تھی جو خود میرے لئے مجھ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کس پر عمل کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن